بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے جھاگ ہے گندہ تو نہیں تھا گر لیکن پھر بھی میں نے ڈال کے تو اس کی جھاگ اوپر سے اتار لی تھی اور یہ بادام اور کشمش ہے میرے پاس ہاف ہاف کپ ہوں گے دونوں اور جتنے بھی آپ کا دل کرے اچھے لگتے ہیں بادام اور کشمش دونوں ہی چاولوں میں اچھے لگتے ہیں گر والے چاولوں میں تو اب میں نے پانی کو ہلکا سا اس کے ببلز بننا شروع ہو گئے تھے تو ساتھی میں نے اس میں چاول شامل کرتی ہیں اور ان کو میں ہاف کک کروں گی کیونکہ باقی جو ہیں وہ میں اس میں شیرے میں ہی ان کو پکاؤں گی جو گھر کا میں نے شیرہ بنایا ہے اس میں میں اس کو پکاؤں گے اگر اس کو میں زیادہ پکا لوں گی تو پھر یہ بلکل ہی اس کا جو ہے وہ کھچڑی سی بن جائے گی تو کھڑے کھڑے چاول اچھے لگتے ہیں میٹھا جو ہو تو اب چاول جو ہے ان کو میں نے سٹرین کر لیا ہے اور اسی میں میں نے جو کڑائی ہے اسی میں میں ڈال رہی ہوں بٹر اور اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ گھی اس میں ڈال لیں کیونکہ بٹر اور گھی ہی اچھے لگتے ہیں زردہ ہو گیا یا ایسے گھر والے چاولوں میں تو اس کو ملٹ کر لیا ہے میں نے اور یہ ایک کپ ہوگا بٹر اور ساتھ ہی اب میں نے جو سٹرین کر کے شیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں جو ہاف کک چاول ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو جو ہے اب اسی شیرے میں ہم نے ہم نے پکانا ہے جب ایک کنی رہ جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اسٹیج پہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی چاول جو ہے وہ ایسے ڈرائے نہ رہے سارے ہی شیرے میں اچھی طرح سے مکس کرنے ہم نے تاکہ سب کے اوپر برابر اس کا کلر آ جائے چاولوں کا تو اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو پانی ڈرائے ہونے کے لیے اس کو کور کر کے تو پکا لیں گے اور جو شیرے میں یہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور اس کے بعد میں نے سری ڈیبل سپون اس میں کیبرا وارٹر ڈالا ہے اور پھر اس کو مکس کیا ہے اور ساتھی بادام میں نے پانی میں بھی کوکے رکھے ہوئے تھے ان کو مایکرو فیو میں ایک منٹ کیا تھا تاکہ اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے آسانی سے اور بادام شامل کیے ہیں اور ساتھی میں نے کشمی جو ہے اس کو واش کر کے تو وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اگر آپ کے پاس ڈرائے کوکنٹ ہے جو سلائس میں کٹی ہوتی ہے وہ بھی اس میں اچھی لگتی ہے لیکن وہ مجھے نہیں اچھی لگتی لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی تو آپ ضرور اس میں شامل کریں وہ بھی مزے کی لگتی ہے اس میں تو ساتھی میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں سونف کا ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کو کور کر کے تو دم پہ پکا لوں گے جب تک یہ دم اچھی طرح سے اس کی سٹیم بنے گی تو پھر یہ اچھے سے کھلے کھلے سے بنیں گے چاوز تو سٹیم کے لیے اس کو اچھی طرح سے کور کر رہی ہوں میں فائل کے ساتھ اور اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے تو یہ جی اب ہو گئے ہیں دس منٹ بعد میں نے اس کا جو ہے دم کیا تھا چیک تو ابھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا تھوڑا ابھی اس میں ہے تھوڑی سی پانی پانی سا لگ رہا تھا مجھے تو پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگایا تھا تو اس کے بعد یہ اچھے طرح سے جو ہے درائی ہو گیا تھا سب اس کا جو پانی تھا تو چاوز ہمارے ہو گئے ہیں تیار اور اب میں نے اس کے لیے تھوڑا سا کھویا بھی بنایا تھا گھر میں ہی تو ایسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اوپر کھویا بھی ڈالوں تو وہ بھی میں نے بنا لیا تھا درائی ملک سے تو بعد میں اس کو جب میں نے سرف کیا تو پھر ڈالا تھا اور یہ پلیٹس میں نے تیار کر لی ہیں اور یہ آگے جو کلپس ہیں یہ میری امی نے لاہور میں پاکستان میں انہوں نے یہ ٹھوٹیاں جن کو بولتے ہیں وہ بانٹی تھی تو امی نے مجھے بھیجی تو میں نے سوچا میں ویڈیو میں ایڈ کر لیتی ہوں تو ٹھیک ہے جی یہی تک تھی آج کی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسیپی اور چاولوں کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی جازت ٹیک کیر اللہ حافظ